نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ عمال جو میرے امت کے افراد کریں گے اور خالقِ کائنات انہیں جنت کا مالک بنا دے گا اگر ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کریں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمانات ہیں وہ میرے رب کے قرآن سے اخذ کیے ہوئے ہیں یعنی جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں اس کی تشریف فرمائی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان والا بندہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے جہنم میں نہیں لے جا سکتی بلکہ وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا اب دیکھئے کتنا چھوٹا سا میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان اور آقا علیہ السلام نے اس چھوٹے سے اپنے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بڑی جنت کو بند فرما دیا فرمایا اگر تم والدین سے حسنِ سلوک کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم کی وادیوں میں نہیں لے جا سکتی آخر والدین کی فرما برداری ہے کیا آج اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو داخل ہونی چاہیے وہ والدین کی فرما برداری ہونی چاہیے آج میرے معاشرے کے اندر والدین کی فرما برداری ہمیں نایاب نظر آتی ہے کہیں کسی مقام پر فقدان نظر آتا ہے اولاد والدین سے محبت نہیں کرتی اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کرتی اولاد والدین کی اطاعت نہیں کرتی اولاد والدین کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ فرمانات میں اس چیز کو واضح فرمایا تم جنت کو تلاش کرتے ہو جنت تمہاری ماں کے قدموں میں میرے رب نے رکھ دی ہے تم جنت کو تلاش کر رہے ہو جنت رب العالمین نے تیرے باپ کی دعا کے اندر رکھ دی ہے اگر تو اپنے ماں کی خدمت کرے گا اگر تو اپنی ماں کی اطاعت کرے گا اگر تو اپنی ماں کے حکم کو بجا لائے گا جنت تیرا مقدر بن جائے گی اگر تو اپنے والد کی خدمت کرے گا اگر تو اپنے والد کے حکم کو بجا لائے گا تو جنت تیرا مقدر بن جائے گی اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے اور تیرے باپ کو میرے رب نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے تو آج کیوں نہ ہو کہ ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اس پہلے جز پہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس فرما بردار بیٹے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا اور دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اولاد ہے اگر گھر کے اندر کنبہ موجود ہے اگر گھر میں اولاد کی کسرت ہے اس کے باوجود رزق حلال کمانے کی اگر خواہش رکھتا ہے اور تھوڑا رزق ہے لیکن وہ حرام سے اجتناب کرتا ہے تھوڑے رزق پہ کنات کرتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کہ اگر تھوڑا رزق ہے اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تھوڑا رزق ہے اس کے باوجود اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابے نماز فجر ادا کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد جلدی نکلتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا اے ابو دردہ تو فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہے آخر کیوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسائے کے گھر کے اندر ایک خجور کا درخت موجود ہے صبح صبح مسجد نبوی کی عظیم بہاروں کے سائے میں ہوا چلتی ہے بڑی ہی محبت بڑی ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے میرے گھر کی دیوار سے اس کے خوشے لٹکتے ہیں اور جب ہوا چلتی ہے ان خوشوں سے خجور کے چند ٹکڑے میرے گھر میں گر جاتے ہیں نماز فجر ادا کر کے میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ خجور کے دانے اٹھا کر ان کے گھر میں پھینک سکوں تاکہ میرے بچے اٹھ کر اس کے گھر سے گرے ہوئے وہ دانے نہ کھا سکیں اور میرے بچے حرام کے مرتقے بنا ہو جائیں تو اسی چیز کے ڈر سے میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہوں تو میرے ناظرین دیکھئے اس صحابی رسول کا تقویٰ دیکھئے اس کا ایمان دیکھئے اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھئے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسیر الایال تو ضرور ہوں لیکن میری اولاد حرام کا لکمہ کھائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس مال آتا ہے صدقے کا آقا علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہیں آپ آگے بڑھے اور ایک خجور کا ٹکڑا اٹھایا اپنے موں میں ڈال دیا میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے گلے میں انگلی ڈالی اور وہ لکمہ نکال کر باہر ڈالا اور فرمایا اے میرے بیٹے حسن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یعنی سیدوں کے اوپر اس رزق کو جو صدقے کا رزق ہے اللہ نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے میرے ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر لکمہ حلال جائے گا اسے جہنم میں کوئی نہیں بیچ سکتا اور اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور تیسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا توبہ کرنے والا جو توبہ کرتا ہے اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انہوں نے زمانہ دیکھا ہے اور آقا علیہ السلام کی ازواج میں سے سات ازواج اس وقت موجود تھی یہ اکیس ہجری کا واقعہ ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت ہی عظیم عورت ہیں لیکن اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ عورت کیسی تھی وہ عورت ایسی تھی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلام تھی جن کے بارے میں آتا ہے وہ اتنی حسین بھی نہیں رنگ کی وہ بالکل سیاہ تھی لیکن اس کے باوجود ان کے اندر پھر خاندانی بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی قدر کرتے یعنی غلام بھی ہیں اتنے خوبصورت اور حسین بھی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اتنی زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں اس کے باوجود آج حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ کا معاملہ یہ ہے آپ جب جوانی کے اندر شادی ہو گئی اپنے شوہر سے کہتی ہیں میں نے غسل کر لیا ہے میں غسل کر کے اچھا لباس پہن کے آپ کے پاس آگئی ہوں آپ کو اگر کوئی طلب ہے تو میں حاضر ہوں تو اگر شوہر کہہ دیتا مجھے طلب ہے بیٹھ جاتی اگر شوہر کہہ دیتا کوئی طلب نہیں تو آپ فرماتی مجھے اجازت دیجئے میں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی تھی آپ کی جوانی میں آپ کا شوہر انتقال کر گیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو پیغام بیجا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دیجئے تو اب دیکھیں آپ کی شخصیت کو دیکھئے ایک تو آپ خوبصورت نہیں ہیں دوسری آپ غلام ہیں تیسری آپ بانج ہیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی اس کے باوجود حضرت حسن بصری پیغام بیجتے ہیں لیکن حضرت حسن بصری نے پیغام کس لیے بیجا تھا اس لیے کہ حضرت رابعہ بصری نیک خاتون تھی عزتدار خاتون تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں برگزیدہ خاتون تھی پیغام بھیجا جب آپ خود پیغام لے کر تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن بصری سے ایک سوال کیا فرمایا حسن بصری آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں کیسے سوالات فرمایا ان کا مجھے جواب دے دو اگر ان کا مجھے جواب صحیح دے دوگے تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گے لیکن یاد رکھنا وہ سوال ایسے ہوں گے جو سوال میرے متعلق ہوں گے اور جواب ان کا آپ کو دینا پڑے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے آپ نے پہلا سوال کیا فرمایا یہ بتائیے میں جنتی ہوں یا جہنمی حضرت حسن بصری نے جواب سنا اور سوال سنا اور سوال سن کر فرمایا حسن بصری یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ جنتی ہو یا جہنمی فرمایا اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال اس کا جواب دیجئے آپ نے فرمایا یہ بتائیے جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی جانے کے بعد منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے میں ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں گی یا درمیان میں اٹک جاؤں گی تو حسن بصری فرمانے لگے رابعہ بصری اس سوال کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں تو فرمایا اچھا تیسرا سوال کرتی ہوں آپ نے فرمایا جب میدان محشر کے اندر عامال نامیں اڑیں گے اور کسی کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ملے گا ذرا مجھے بتائیے کہ میرا نامیں اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں تو فرمایا آخری سوال کرتی ہوں اگر آپ نے اس کا جواب صحیح دے دیا تو ٹھیک ورنہ آپ دروازے سے باہر نکل جانا تو فرمایا مجھے آخری سوال کا جواب دیجئے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا پل سرات سے گزر ہوگا اگر جنتی ہوگا تو پل سرات سے سیدھا گزر جائے گا اور اگر جہنمی ہوگا تو کٹ کر جہنم میں گر جائے گا بتائیے میں کٹ کر جہنم میں گروں گی یا سیدھی جنت میں چلی جاؤں گی تو میرے ناظرین جب یہ سوال حسن بصری نے سنا تو آپ نے فرمایا رابعہ بصری میں اس کا جواب بھی نہیں جانتا تو فرمایا اب مجھے اس میں اجازت دیجئے میں واپس جانا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں نے یہ جو چار سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں میں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ہو سکتا ہے میں جنت کی مالک بن جاؤں تو میرے ناظرین وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی خالق کائنات کو منانے کے لیے گزاری آخری عمر میں ان کی یہ کیفیت تھی وہ پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہیں اور یہی سمجھتے تھے نہ معلوم مرنے کے بعد ہمارا معاملہ کیسا ہوگا اور پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ان سوالوں کے بعد پھر کیا ہوا حضرت رابعہ بصری کا جب آخری وقت آتا ہے آپ ایک لباس پہن کر تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتی تھی آخری وقت آیا آپ کی لونڈی آپ کے پاس ہے آپ کی خادمہ آپ کے پاس ہے آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلی جاؤں رات کی تاریکی کے اندر مجھے چند لوگوں کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسی میرے لباس کے اندر جو میں پڑھ کر تحجد ادا کرتی ہوں اسی میں مجھے دفن کر دینا تو خادمہ کہنے لگی بہت سے لوگ آپ کی نماز جنازہ سے محروم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا میں بہت سے لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتی میں تو اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ سیدہ تنسائی اہل الجنہ سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے میں بھی چاہتی ہوں رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو آپ کو اسی طرح رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا صبح لوگوں نے بڑا شور کیا رابعہ بسری کا ہم نے نماز جنازہ ادا کرنا تھا چند دن گزرے تو اس خادمہ کے خواب کے اندر آپ آتی ہیں آپ سے سوال کیا گیا حضرت کیا بنی کیسا معاملہ رہا سب سے پہلا آپ سے سوال کیا گیا کہ امہ جی یہ بتائیے کہ آپ کو جب دفن کیا گیا تھا تو وہ اس لباس میں دفن کیا گیا تھا جس میں آپ نماز تحجد پڑا کرتی تھی آج آپ کے وجود پہ وہ لباس نظر نہیں آ رہا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی جب میں دنیا سے چلی گئی تو دنیا سے جانے کے بعد خالق کائنات نے مجھے جنت کا لباس دیا اور وہ میرا لباس اتار کر رکھ لیا فرمایا اے رابعہ جب کل محشر کے میدان میں تیرے عامال تلیں گے تو یہ جو کپڑا جے تو تیرا لباس ہے اسے بھی ان عامال کے ساتھ ہی تولا جائے گا فرمایا جب آپ سے سوال و جواب ہوئے منکر نقیر آپ کے پاس آیا تو پھر کیا بنا فرمایا جب منکر نقیر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کرنے لگے من رب کا تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے ساری زندگی جس کو میں اللہ کہہ کر پکارتی رہی جس کی میں عبادت کرتی رہی جس کے نام پہ میں سجدے کرتی رہی جس کے سامنے میں آنسوں بہاتی رہی میں زمین کے اوپر اللہ کو پکارتی رہی اب چار ہاتھ زمین کے نیچے آگئی کیا میں اپنے رب کو بھول سکتی ہوں جب فرشتے نے یہ جملہ سنا تو اس نے کہا واقعی تو اللہ کو ماننے والی ہے تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی تباہ کرنے والی ہے تو فرمایا اس کے بعد اس نے مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور واپس چلا گیا تو خالق کائنات نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے تو اس لیے میرے ناظرین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سچی توبہ کی تھی اللہ رب العزت نے ان کے پچھلے گناہوں کو ماف کر کے خالق کائنات نے جنت ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنا دی تھی تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے آج کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہیں تو وہ آمال ہیں جو ہم کریں گے جن کی وجہ سے ہماری جنت بن جائے گی تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھئے اور اپنے والدین کی فرما برداری کیجئے اس گئے گزرے دور کے اندر توبہ کو اپنا شعار بنائیے اس گئے گزرے دور کے اندر جب رزق حرام عام ملتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے رزق حلال کھانے کی کوشش کیجئے ایک حرام کا لکمہ اگر پیٹ کے اندر چلا گیا چالیس دن تک نہ میری اور آپ کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا نہ زکاة قبول ہوگی نہ عمل سالے قبول ہوں گے نہ ہمیں سجدے کیے ہوئے قبول ہوں گے اگر ہم حلال کا لکمہ کھائیں گے ہماری ساری عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں اس گئے گزرے دور کے اندر میری اس گفتگو کو میری اس معروضات کو اپنے دل میں ضرور جگہ دیں گے یقیناً اگر آپ نے اپنے دل میں جگہ دے دی ہو سکتا ہے آئی ایم ٹی وی کی وساطت سے مجھے اور آپ کو خالق کائنات اس مقام پہ پہنچا دے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں ہم توبہ کو اپنا شعار بھی بنا لیں اور ہم رزق حلال بھی کھانے والے بن جائیں گے تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا تو اب مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹر سب ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ موسیقی